اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے بچے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے بچے کو بہت زیادہ اپنے بچے کے حوالے سے سمجھ میں آسکے بہت ہی سنسیٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے اپنی فیملی سے وہ پیار کرتا ہے تو اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الٹی ہونے لگ جاتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پر ڈاکٹر آپ کو نہیں ملتے ہیں انہوں کی چھوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اسپیشلی ذاتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکاری ہسپتال جاتے ہیں وہاں پر بھی ڈاکٹر آپ کو ہوتا ہے اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر بے حقوب بنا رہے ہیں عوام کو اس ویڈیو میں میں اسپیشلی یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اگر چھوٹے بچوں کو الٹی وغیرہ مومنٹنگ ہے تو کون سا شربت انہوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے اس کا ڈوزیج طریقے کار کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہیں بھی مجھ جائے گا ویڈیو پوری دیکھے گا تو آج جس شربت کے حوال سے بتانے والے ہیں اسپیشلی میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں گریوینیٹ شربت گریوینیٹ شربت اس کا ڈوزیج اور طریقے کار یہ ہے کہ اگر آپ کی بچے کی جو ویٹ ہیں ویٹ اگر دو سے تین کلو یا چار کلو ویٹ ہے تو آپ اس کا ڈوزیج اور طریقے کار یہ دیں کہ چمچ کا جو چوتھا حصہ ہے آپ کو دینا ہے اس ٹائم پر جس ٹائم پر اس کو الٹی آ رہی ہے الٹی رک نہیں رہی ہے اگر آپ دیتے ہیں اس کا چوتھا حصہ اور بچے کی الٹی نہیں رکتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آپ چوتھا حصہ د دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ بچے بچے کی عمر ایک سال سے زیادہ ہے تو آپ اس کا آدھا آدھا چمچ دن میں تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں یا اس ٹائم پہ مین دے سکتے ہیں جس ٹائم پہ اسے بین دیا الٹی ہو رہی ہے فورٹین روپیز میں ریل پرائز ہے اس کی جو ریٹیل پرائز ہے فور زیرو یعنی چالیس روپے ریٹیل پرائز ہے بہت سستہ شربت ہے جو ہر گھر میں آویلبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ رات کے ٹائم پہ اگر آپ کی کوئی بھی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے یا آپ کے بچے کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے اس سے وومنٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو بہترین اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں آویلبر ہونا چاہیے تاکہ اسی وقت آپ یہ شربت پلا سکیں بچوں کو کیونکہ میں بہت میڈیشن بھی سپیشلی آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں جو آپ گھر میں ڈیلی روٹین میں آپ کے پاس آویلبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان میڈیشن کے نہ ہونا کا سائیڈیفک یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں رات کے ٹائمنگ میں تو میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بھی سپیشلی یہ بتاتا رہوں گا کہ جو ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والی ہیں یا ان مسائل سے یوز ہونے والی جو میڈیشن ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں تو گریہ منٹ شربت کا جو چمچ میں نے بتایا تھا کہ ایک سال سے زیادہ عمر کی بچے کے لیے آزازہ چمچ دن میں تین دفعہ اگر آپ کے بچے کی عمر دو سال یا تین سال ہے تو ایک چمچ آپ دیں دن میں تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں دن میں دو دفعہ بھی اگر میدے میں کوئی خرابی ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی پر اسپیشلی اس کا جو مین وارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وومنٹن کے لیے وومنٹن کے لیے اس سے سستہ شربت آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کے مسائل اس کی سن سے کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا اس کے علاوہ میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں اسپیشلی یہ بتاتا رہتا ہوں ہونکہ کون سی میڈی تن آپ کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے دے ایک بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ویورد اپنا خیال رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ